جڑکی سپیچ میں فیننس پینسٹر نے چار برادریوں کا ذکر کیا بھارت کی سب سے بڑی اخیلیت مسلمان سترہ کورڈ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سترہ کورڈ مسلمانوں میں غریب نہیں ہے نوجوان نہیں ہے کسان نہیں ہے خواتین نہیں ہے وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں سب سے زیادہ ناخوانگی مسلم خواتین میں ہے اے اے ڈی ایس اور پی ایل ایف ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اساسے ہیں اور کنزمشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے برنزبہ سب سے کم ہے تعلیم اداروں میں میڈم پندرہ اور چوبیس سال کے عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں کی صرف انتیس فیصد شیڈول کاس کی چموالیس ہندو او بی سی کے کابن فیصد اور ہندو اپر کاس کی انسٹھ فیصد ہے ہائر ایڈوکیشن مسلمانوں کا انرولمنٹ صرف پانٹ فیصد ہے پی ایل ایف ایس کا دوزہ اٹھارو نیس کا ڈیٹا ویج ایمپلائیس بتاتا ہے کہ مسلمان باویس فیصد ہے دو ہزار باویس تیویس میں پندرہ فیصد ہو چکا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں مسلمان ہندو سی کے ساتھ زیادہ ففٹی ایٹ پائنٹ فور پسنڈ ہے ریگولر ویج ایمپلائیمنٹ میں سب سے کم مسلمانیں ففٹین فیصد اور کیاجیول لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان چھبیس فیصد ہے تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر ایمپلائیمنٹ میں لاسورہ ایمپلائیمنٹ کا مسلمان نوجوانوں کا روزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقعے نہ حکومت ان کو کوئی تربیہ سہولت دی جاتی ہے موڑی حکومت کو مسلمانوں کے اچھوٹ بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے میڈم مینورٹی ویل فیر منسٹری میں دوہزار تیویس چوبیس میں تھٹی ایٹھ فیصد کی بجھٹ میں کمی کر دی گئی پانچ ہزار تین ہزار کر دیا گئی اس سال کی بجھٹ میں صرف چند سو کر کا اضافہ کیا گیا مگر تیویس چوبیس کے بجھٹ کے لیور پر پیسے مختصر نہیں کیے گئے یہ موڑی حکومت کی بدنیتی اور چھوٹا کمیٹمنٹ ہے جھوٹا کمیٹمنٹ اخلیتوں کے تعلق سے تعلیم کے اخلیتی سکولرشپ میڈم اخلیتوں کے غریب طلبہ اور طالبات کو جیتی رقم میں کمی کر دی گئی دوزار انیس میں موڑی نے کہا تھا کہ ایک کور سکولرشپ دیے جائیں گے اب صرف ففٹی ایٹ لائک دیے جا رہے ہیں سینٹالیس فیصد اخلیتی اپلیکنٹس کو ہر سال سکولرشپ سے مہد ام کر دیا جا رہا ہے دس سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ریونڈ کرو ڈیمانڈ ریونڈ کے لیے صرف تین ہزار کورڈ کی ضرورت ہے مگر یہ حکومت سچائی کو اور امانداری سے کام نہیں کر رہی ہے دوزار سات اور آٹھ سے مائنورٹی سکولرشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے پری میٹری سکولرشپ میڈم کنڈو کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ پریمری لیول پر ہوتا ہے تو حکومت نے نائند کلاس سے پری میٹری سکولرشپ پرش دے رہی ہے انڈی ایم سی کے ایکویٹی میڈم آٹھ سو کورڈ ایک مزاخ ہے پی ایم جی ایوی کے میں نو سو دس کورڈ دیوے گئے ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں مسلمان بستا ہے گاؤں میں شہر میں وہ انڈر ڈیولپ ایریا ہے اور آپ مزاخ کر رہے ہیں اوٹ کے موں میں زیرہ دے کر حج میں نائنٹی سیونڈ کورڈ حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے پرائیویٹ ٹور آپیٹرز کے ایک لیسنس کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے بیلڈنگ سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے مینہ مزدلفہ میں کمپنی کے سیلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے میں حکومت سے نمات مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ختم کیا جائے اور سی بی آئی سے انکوائری کروائی جائے موڑی حکومت کو اخیلیتوں بلکہ مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے آپ کیسے وکشت بھارت بنائیں گے اگر ستاک اور مسلمان نفرت کریں گے میڈم پوری سپیچ میں فیننس میسر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے آج ہمارے دیش میں سین سٹھ لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں چھائیالیس ملین بچے سٹنٹڈ ہیں میل نوٹریشن کی وجہ سے پچیس ملین بچے ویسٹڈ ہیں معصوم بچوں کی یہ بدخسمتی اور بدبختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیر آزم بن گیا لٹی سی لانگ ٹرم کیپٹل گین ٹیکس میڈم was decreased from 20 to 12.5% however the indexization benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001 this will be detrimental to the growth of real estate limit household capital formation and impact employment generation consumption sector this chain in LTCG is a quasi-evaled tax on household particularly the middle class internship program Adam پانچ سال میں آپ ایک اور لوگوں کو انٹرن کرائیں گے معنی ایک کمپنی کو چار ہزار لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا مانے کیا ہے it is unachievable will it be based on market cap revenue employee size maybe prime minister Modi is saying to Agni Veer to do internship after four years of service in armed forces madam 21 پیلن people have given up all hope and stopped looking for jobs this brings downs to 9% eligible population that either employed or they are looking for jobs maybe finance minister can introduce a بیروزگار tax and tax unemployed as well no significant increase for social welfare health care it looks like prime minister Modi is saying دیش کی میڈل کلاس کی سمپتی پر پہلا حق ہمارے علایس کا ہے in real terms when adjusted to inflation the location of health ABPMG has declined Modi is saying he said he'll in India during G20 the reality is India is hurting madam this government wants to increase FDI from China is the prime minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling point out of 65 in Addaq maybe the prime minister wants the Chinese Malapur Indian markets import from China have crossed 101 billion 2024 prime minister Modi says khello India but in reality the budget has shown that Modi government policies jhello India gharib middle class farming city dwellers men and women sab Modi ko jheel raha hai madam in the current financial year in February 5th 15 15,903 MSMEs have been closed total MSCs closed have 35 on 680 Andhra Pradesh bifurcation this parliament passed a law for last 10 years Modi government has shown their intellectual dishonesty not giving ITR IIM Bayram Steel Factory Railway Kodha Khadiped recognition of Palmaru as National Regiment Project this shows intellectual dishonesty of this government madam I end I end my speech by by quoting a famous poet and I'm amending certain verses 133 and I'm I end my speech I end my speech خواہ कैسے जीने पर ये भी कोई जीना है बेशओर भी तुम को बेशओर कहते हैं सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं 133 and I'm लेशओर एक तक ये खामुशी चलते फिरते जिनानों غریب خواتین نوجوانوں کسانوں سے رونے کی صدایں آتی ہیں جب شباب پر آ کر کھیت لہلاتا ہے کس کے نین روتے ہیں کون مسکراتا ہے کاش تم بھی سمجھو کاش تم بھی جانو کس قدر بھیانک ہے ظلم کا یہ گھپ دیکھو رخ سے آتی شوہن دیکھتے ہی جاؤگے دیکھتے ہی جاؤگے ہوش میں نہ ہوگے اور انیمپلائیمنٹ پر ابھی گول آگیا ہم نوکریاں دے رہے ہیں تو شاعر نے ان کے بارے میں اچھا کہا کہ پھول شاخوں پر کھلنے لگے تم کہو جام زندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلی جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا شکریہ میڈم